دیشتگردی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے خاص طور پر خیبر پختون خواہ میں اور بلوچستان میں جو ٹیررزم کی انسیڈنٹس ہوئے ان کی اوپر آج ہم بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پریونٹیو سٹیپس گورنمنٹ پاکستان اور صوبائی حکومتیں لے سکتی ہیں اور کیا وجوات ہیں کہ جو دیشتگردی ایک دفعہ پھر سے ملک کے اندر سار اٹھا رہی ہے اب یہ صورتحال اور اس کو جاننے کے لیے ہم نے معروف تجیہ کار ہمارے ساتھ میں ہوں گے لفٹین جنرل ریٹائر خالد نیم لودی صاحب ان سے بات کریں گے اسلام علیکم بہت شکریہ ہمیں بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے انٹریسٹ کیوں ہیں وہ کن ملکوں کے ساتھ الائن ہوتے ہیں یعنی کہ اوپرانستان میں اور پاکستان میں امن کون چاہتا ہے اور کون امن نہیں چاہتا ہے اور کیوں نہیں چاہتا ہے اور پھر یہ کہ کون چاہے گا کہ ان دونوں ملکوں کے ترمیان تعلقات خراب ہوں پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے تھوڑا سا ماضی کی طرف جانا ہے کہ پہلے جو یہ تحریک طالبان پاکستان اور یہ بلوٹ چیز جو تنظیمیں ہیں اور آئی ایس آئی کے وغیرہ جو آئی ایس آئی ایل لیتے علاقے کی آئی ایس آئی کے جس کو کہتے ہیں دائش ان کے پشت بنائی کون کر رہا تھا اور یہی چیزیں سے یہی لوگیں کٹھے ہوئے ہیں جو آپ نے خبریں بھی دیکھی ہوں گی کہ ایک دوچھے کے ساتھ انہوں نے تعاون کے معایدے کی ہیں یہ کون شکلیٹیٹس کر رہا ہے صاحب ظاہر ہے کہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ لیڈ تو ہمارا دشمن نمبر ون کر رہا ہوگا روح لیکن پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھارت کے کس کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں اس خطے کے سلسلے میں چینہ کے سلسلے میں اور بارستان کے سلسلے میں بڑھ رہے ہیں سلسلے میں بڑھ رہے ہیں